ایوب نیشنل پارک پاکستان کا خوبصورت ترین پارک جو راولپنڈی میں موجود ہے جہاں آپ کو بہت سی قدرتی خوبصورتی نظر آئے گی ایوب نیشنل پارک سابق جنرل ایوب خان کے نام پر قائم کیا گیا خوبصورت پارک راولپنڈی کی خوبصورتی میں اپنی خوبصورتی سے مزید اضافے کا باعث بن رہا ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ ہر ایج کے افراد تشریف لاتے ہیں اور سیر و تفریق کے لیے یہ ایک بہت خوبصورت پارک سمجھا جاتا ہے اسلام علیکم پاکستان کیسے ہیں جی آپ سمجھیں جے سب ٹھک ٹک ہوں گے خیروفیت سوں گے منسید حضرت ایک نیو ویڈیو کے ساتھ نیو پیاری سے ویلوک کے ساتھ جی ہاں بلکل آج آپ لوگ سائر کرنے جا رہے ہیں ایوپ نیشنل پارک کی تو ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا جو لوگ سائر و تفریقہ شوک رکھتے ہیں اور جو لوگ یہاں جا چکے ہیں ضرور کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا اوکے سو ہم لوگ آوٹنگ کے لیے پلیس دھون رہے تھے کہ کون سے جگہ پر جائے جائے تو پھر ہم لوگوں نے سوچا کہ کیوں نہ ایوپ نیشنل پارک ایکسپلور کیا جائے ہیں ہم سسٹرز کا مشتری کا فیصلہ تھا تو ہم لوگوں نے یہاں جانے کا ارادہ بنایا اور یہاں ہم لوگ مارننگ میں آ چکے تھے آٹھ ساڑھے آٹھ بجے کا ٹائم تھا مارننگ میں ٹائم بہت اچھے سے گزر سکتا ہے اور بہت اچھے سے یہاں پہ آپ کو خوبصورتی دیکھنے کو ملے گی احرام سکون بہت ہی اچھا انوائرمنٹ یہاں کا لگ رہا تھا صبح صبح کا ٹائم تھا اور سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے سٹارٹنگ میں ویڈیو کے آپ دیکھ چکے ہیں کہ مارلی حضرات کیسے اپنے اپنے کاموں میں خوشی سے مصروف عمل تھے اور بہت اچھے مناظر یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں چیکہ آپ آ کر تمانیت محسوس کر سکتے ہیں آپ کو ایک خوشی مل جائے گے اور ہر عمر کے لوگ یہاں پہ آ کر خوشی محسوس کر سکتے ہیں اور کیونکہ یہاں کے مناظر بھی اچھے ہیں یہاں کا ماحول بہت اچھا ہے اور مارننگ ٹائم میں بہت اچھے سے آپ یہاں پہ انجوائی کر سکتے ہیں اور جو لوگ نائٹ ویو دیکھنا چاہتے ہیں وہ نائٹ ویو بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہاں آپ میوزیم بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہیلیکپٹر ویڈا جو ہی سارے میوزیم میں تھے اور یہاں پہ ہیلیکپٹر میں بیٹھ کے آپ انجوائی کر سکتے ہیں فیل کر سکتے ہیں کہ واقعی آپ ریال ہیلیکپٹر میں بیٹھی ہوئے ہیں ڈیفرنٹ ٹکٹس ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ اور ڈیفرنٹ ایریا سیلیکٹ کیا گیا ہے ہر چیز کے حساب سے ٹھیک ہے جنگلی حیات بھی یہاں پہ موجود ہے اچھا تو ایوب نیشنل پارک میں جاگنگ ٹریک بہت اچھا ہے مرد و خواتین آرام سے یہاں پہ جاگنگ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ایک چھوٹی سی کیٹ کا چھوٹا سا بچہ یہ دیکھیں بلیک کلر میں اور اروپا اس کو اس طرح سے ٹریٹ کر رہی ہے بہت زیادہ خوش ہو رہی تھی اور اس کے گلے میں بھی یہ دیکھیں کچھ میں نایا ہوا ہے اور یہاں جی ہم لوگ چل رہے تھے میں نے کہا چلیں 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 بس دیکھتے ہیں چلتے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ ہے آگے دیکھنے کو ایوب نیشنل پارک کے جنگل زو تک پہنچنے کے لیے آپ ٹرین کی مدد بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کو ٹکٹ دیا جائے گا اور ٹرین میں بیٹھ کے آپ آرام سے جنگل زو تک جا سکتے ہیں اور یہ دیکھیں جی انفارمیشن روم یہاں سے آپ کو کوئی بھی انفارمیشن چاہیے ہو تو آپ یہاں سے لے سکتے ہیں اور کافی زیادہ ہم لوگ وہاں چلے صبح کا ٹائم تاور بہت فریش فریش ٹائم ہوتا ہے اور فریش ہو جاتا ہے بندہ اتنا چل کے یہ دیکھیں جی یہاں پہ سب ہی اپنے کاموں میں مصروف ہیں یہ دیکھیں جی آرمی ہائریٹیج فانڈیشن تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ مجسمہ بنائے گیا ہے اور جی یہاں پہ سائٹ پہ تو بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گی ٹھیک ہے اور اس کے سارے انفارمیشن یہاں بارڈ پہ منشن ہیں تاریخ اس کی ساری یہاں پہ لکھتے گئی ہے جو لوگ جاننے میں انٹرسٹڈ ہوں وہ پڑھ کے یہاں سے اس کے بارے میں نالج گیٹ کر سکتے ہیں آرمی ہائریٹیج فانڈیشن بہت خوبصورت بہت اچھے سے بنایا گیا ہے یہاں پہ اوکے ایوب نیشنل پارک میوزیم ٹھیک ہے سامنے والے سائٹ پہ اور نیکسٹ ہے جی یہ دیکھیں پاکستانی فلیگ پاکستان زندہ باد اور یہ دیکھیں جی یہاں پہ ہم زو کے قریب ہیں ٹھیک ہے اور یہاں سے ہماری واپسی ہوگی اور انٹری گیٹ آگے والی سائن ہے ٹھیک ہے تو وہاں سے ہم لوگوں نے انٹر ہونا ہے بٹ یہاں انٹری کا یہ جو ایرو جا رہا ہے یہاں سے ہم نے آگے کی طرف مو ہونا ہے اور پھر بس ٹکٹس لیں گے اور پھر ہم چلے جائیں گے ایوب نیشنل پارک زو میں یہ دیکھیں جی اور بہت خوبصورت موسم بھی ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں انیمل جنگل وارڈ اینڈ زو ایوب نیشنل پارک کا یہ ایریا نہ صرف بچے انجوائے کر سکتے ہیں بلکہ بڑے بھی میں تو کہتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ انجوائے کر سکتے ہیں سو یہاں سے ہم لوگ انٹر ہو چکے تھے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں آپ دیکھتے جائیں سارا آپ کو ویو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں جی ٹائگر ٹائگر کے موں میں جانا ہے نہ بہت زیادہ ڈیڑنگ یا نہیں ضرور بتائیے گا اور یہ دیکھیں جی ہیرن کا کیوٹ سا بیبی ماشاءاللہ بہت پیارا ہے اور اس کے ساتھ بھی ہماری دوستی ہوگی تھی یہ دیکھیں جی ہیرن کا بچہ ہم سب چھوٹوں کو بڑوں کو بہت اچھا لگا اور اروبہ ہمارا ویس بہت زیادہ اس کے کلوز ہو رہے تھے اور سب کو یہی تھا کہ ہم اس کو کھلنا آئیں اس سے پیار سے بات کریں اور یہ ہمارے قریب قریب ہی رہے اور ہوا بھی کچھ یوں ہی کہ ہیرن کا بچہ کافی ٹائم تک ہمارے ساتھ رہا اور یہ دیکھیں جی چل رہا ہے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ماشاءاللہ لیکن ہم پہ ہوتا تو ہم سارا ٹائم اس کے ساتھ ہی گزار دیتے لیکن ہم نے اپنے گھر بھی تو واپس آنا تھا ویل ہم نے سوچا کہ اب ذرا موف کیا جائے اور اس کو کھیلنے دیا جائے یہ آرام سے کھیلے اور ہم اپنا آرام سے کام کریں تو یہ دیکھیں جی سامنے کی طرف بھوت بنگلا بھوت بنگلا کیسا لگا آپ کو کیا آپ کبھی اس کے اندر گئے ہیں ویسے ہم لوگ تو نہیں گئے تھے اس کے اندر بس ہم نے باہر باہر سے ہی اس کو دیکھا اور وہ دیکھیں جی یہ دیکھیں ویٹا ہوریبل ویل اگر آپ لوگ سوئنگ کے شکین ہیں تو وہ آپ آرام سے یہاں کر سکتے ہیں جھولوں کی کافی زیادہ ورائٹی یہاں پہ ہے اور اپنی چوئس کے مطابق آپ کوئی پیٹ جھولا جھول سکتے ہیں ماجی پریانی پوائنٹ ویل ابھی اس ٹائم ہمیں بھوک بھی لگنا شروع ہوگی تھی تو ہم دیکھ رہی تھی کیا کیا جائے تو اسی سوچ میں تھے ویل اسی اباجی نے رات کو بنایا تھا مکھنڈی حلوہ تو یہاں ہم نے حلوہ کھایا بسم اللہ ہم نے مکھنڈی حلوے سے کی ہے نا یونیک سی چیز آپ لوگ ویسے یہاں پہ اس ایریا میں جاتے ہوئے گھر سے لے کے جانا پسند کرتے ہیں یا وہی سے کچھ لینا پسند کرتے ہیں ضرور بتائیے گا کومنٹ سیکشن میں اوکے سو یہاں سے ہم اینیملز کو دیکھ رہے تھے اور پھر ہم لوگوں نے حرکت میں برکت کرتے ہوئے آگے کی طرف فرکت کی اور پھر ہم لوگوں نے اینیملز کو قریب سے دیکھنے کی کوشش کی وائٹ ٹائگر بہت کوشش کی کہ قریب آ جائے بٹ نہیں آیا پیارا سر ٹائگر اور آم دے پوزیشن میں ہی رہا اور ذرا بھی اس نے مومنٹ نہیں کی کہ پنجرے کے تھوڑے سے قریب آ کے ہی اپنی شکل دکھا دے ویل ہم نے دوسرے ہی دیکھا اس کو یہاں دوسری طرف یہ دیکھیں جی مور مور بھی اپنا کھانا پینا کر رہے ہیں اور ساتھ میں یہ دوسرے پرندے ہیں ان کے بارے میں مجھے نہیں پتا بہت پیارے سے مور ہیں مور آپ کو کون سے کلر میں زیادہ اچھا لگتا ہے ضرور اپنی پسند کی رنگ کا مور ضرور منشن کیجئے گا یہاں پہ پیکوک کیج میں دیکھ پھال کرنے والے افراد یہاں پہ ہی موجود تھے اور بہت بچ سکون تھے مور بھی کوئی اس طرح کرنے ڈر نہیں تھا کہ بندے آگئے ہیں یا کوئی بھی انسان کو دیکھ گھبراتے ہیں پرندے یا جانور تو اس طرح سے ان کا رد عمل نہیں تھا اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ بہت پیارے سے مور اپنا کھانا کھا رہے ہیں ٹوائلٹ میں جانے کے لیے آپ کو یہاں سے ایروڈ کو دیکھتی ہوئے وہاں سامنے کی طرف جائیں گے تو آپ کو مل جائیں گے باتھروم ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ اب اس سائٹ پہ بھی یہ کپوتر اور مور اکٹھے ہیں اس کیج میں یہ دیکھیں جی دانہ چکتے خوبصورت پرندے اپنی خوبصورت معصوم آوازوں سے بہت زیادہ بھلے لگتے ہیں دیکھنے میں نیل گائے ٹھیک ہے یہ یہاں پہ سارا منشن ہے کہ یہ یہ چیزیں آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو مل سکتی ہیں اور یہاں تک جب ہم پہنچ رہے گئے تو موسم ایک دم سے چینج ہو چکا تھا اور یہاں پہ بارس سنگے ہیں ہیرن ہیں یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں سب آگے کی طرف جا چکے ہیں اور یہاں پہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں سے تھوڑا سا راستہ تھا تو میں نے سوچے کہ میں یہاں سے بھی جا کے دیکھتی ہوں آیا کون سا اینیمل ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے یہ دیکھیں جی واؤ ماشاءاللہ دیکھیں جی یہاں پہ رہتے ہیں ہیرن یہ دیکھیں بہت خوبصورت کلر کے ساتھ قدرت کے بنائے ہوئے پیارے پیارے ہیرن دیکھیں جی ماشاءاللہ اوکے سو یہاں سٹیٹ سے ہم نے جانا ہے ٹھیکے سو اب بھی آگے جا کے دیکھتے ہیں جی کیا ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے یہ دیکھیں جی اوکے سو وہ ان کا گھر ہے جی یہ دیکھیں اور اس سائٹ پہ بھی کچھ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ کافی سار ایک جی آپ کو نظر آئیں گے اور یہ دیکھیں اور موسم دیکھیں جی موسم تو اکدم سے اس دن چینج ہو گیا تھا ہوایں چل رہی ہی تھی کالی گٹا آ چکی تھی اور یہ ہے جی اوشٹریچ اوشٹریچ کی طرف ہم لوگ آئے ہیں وہ دیکھیں جی سامنے کی طرف آئیم آئیم وائیر ایکسائٹیڈ بکاوز کافی زیادہ اینیملز آپ کو ملیں گے دیکھنے کو اور میں تو بہت خوش ہوگی تھی ادھر آکے کہ چاروں طرف سے اینیملز دیکھنے کو مل رہے ہیں اور وہ ریکھیں سامنے اور ساتھ موسم بھی بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ اتنی خوبصورت موسم میں اتنی اچھی جگہ پہ ڈبل مزہ ویل آپ پہلے آسٹریچ دکھاتے ہیں یہ دیکھیں بڑا ہی چپ ساتھ کے کھڑا ہوا ہے اور اس کے پر دیکھیں ہوا کتنی زیادہ ہیں چپ ساتھ آسٹریچ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں لیکس اس کے ماشاءاللہ بہت ایک اچھا آسٹریچ لگا یہ اچھا ایک شیطر مرگ وہ ہے جسے ہم دیکھتے ہوئے آئے ہیں اور دوسرا یہ اس سائیڈ پہ کھڑا ہے یہ یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ویسے پیچھے بھی لگ جاتے ہیں لیکن یہ تو خیر یہ پہ تو اپنے اپنے گھروں میں ہیں اور یہ پہ بھی جانور کو تنگ نہ کریں یہ پہ منشن ہے یہ دیکھیں اور اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ کون سا انیملز ہیں وہ دو تو لڑ رہی ہیں یہ دیکھیں یہ یہ پہ کھانا کھا رہا ہے وہ دیکھیں جی ان کے آپس میں فائٹنگ ہو جی اتنے خوبصورت موسم میں فائٹنگ کرتے ہوئے یہ دیکھیں جی آئی ڈونٹ نو کس بات پہ فائٹنگ ہو رہی ہے یہ دیکھیں چلیں جی آپ آگے چلتے ہیں آگے چل کے دیکھتے ہیں کون سے انیملز منکیز اوکی یہ دیکھیں منکیز اپنی اپنی شرارتوں میں مصروف ہیں یہ دیکھیں جی کوئی اوپر چڑھ رہا ہے کوئی نیچے ہے چمپیزی اوکی جی یہ چمپیزی ہیں نیکسٹ وہ دیکھیں جی یہ پہ بھیڑی ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی پہلی دفعہ میں نے دیکھ ہے بھیڑی یہ دیکھیں جی بلر کیمرہ بلر ہو جاتا ہے اس لئے نظر نہیں آتی ویڈیو میری کوشش ہے کہ میں اچھے سے آپ کو دکھا دوں اور یہ بہت بہت زیادہ دور ہے وہ دیکھیں جی تین عدد بھیڑی ہے اور یہ ہم لوگ جھولا جھول رہے ہیں اور کمپیٹیشن تھا کہ کون زیادہ اچھے کو ملیں گے ٹھیک ہے جی اور وہاں سے ہم لوگ آئے تھے بس گھونتے گھونتے یہ دیکھیں جی اوپر چل کے دیکھتے وہ دیکھیں بیر اور ان کو گاجریں دی ہوئی تھی کھانے کے لئے ٹھیک ہے اور یہ گاجریں کھا رہے تھے چلیں جی آگے پھر آگے سیڑھی چلتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں جی آگے چلنا ہے ابھی چلیں ابھی چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں جی کیا دیکھیں اور پہلے تو بیر کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد باقی دیکھتے ہیں کیا دیکھا جائے یہ دیکھیں جی وہ سامنے بیٹھا ہوئے بیر اوکے تو اس سیٹ پہ ہارس جو ہیں اپنا کھانا کھانے میں مصروف ہیں تو ان کو تنگ نہیں کرتے ان کو کھانا کھانے دیتے ہیں اور آگے کی طرف چلتے ہیں اور حسین مناظر خوبصورت موسم کے ساتھ یہ دیکھیں جی یہ آگے جی زیبرا زیبرا کی طرف بہت زیبرا سمیل تھی بہت ہی زیرہ پہ کھڑا نہیں ہوا جارہ تا ہم نے پھر بھی ویڈیو شوٹ کی یہ دیکھیں یہ ایک سامنے کے طرف ہے اور تین زیبرا کھانا کھا رہی ہیں اس کو شاید بھوک نہیں لگی یا پھر یہ پیٹ فول کر چکا یہ بھی ہو سکتا ہے یہ ہیں یہ کھڑا ہے الگ سے اور وہ تین پیچھے کھانا کھا رہے ہیں اپنے برطن سے آگے آجاتے ہیں جی لائن یہ دیکھیں جی ببر شیر یہاں پہ اس کیج میں ہیں جی دو دد لائن اور یہ والے الگ سے تھے یہ دیکھیں جی زبردست آرام سے بیٹھا ہوا ہے چلیں آگے چل کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں جی لائن how are you لائن لائن hello شیر یہ شیر ہے شیر شیر تو یہ لائن کے پاس ہی تھی تو بارش ہو گی تھی start پھر ہم نے سوچا کہ جلدی سے آگے چل کے دیکھتے ہیں باقی کے اینیمل کی وہ کیا کہ رہے ہیں ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہے اس ٹائم میں تو یہ دیکھیں جی بارش سٹارٹ ہو چکی ہے اور یہ دیکھیں ہلکی ہلکی سی بارش اب ہم کیا کہیں بھیگا بھیگا دسمبر تو نہیں کہہ سکتے ویل آپ جنوری میں ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو چلیں بھیگا بھیگا سا یہ جنوری ہے یہ دیکھیں جی ٹپ ٹپ بارش حسین موسم اور یہ رنگین گرین نظار وہ بھی ایو پارک کے اور یہاں پہ جی فوڈ کورٹ کی طرف پہنچے ہیں ہم اور یہ ہے جی ایو پارک کی خوبصورت جھیل اور یہاں پہ دست زیادہ تھی اس کے علاوہ خراب بھی تھی یہ دیکھیں جی کچھرا فوڈ کورٹ اور جھیل اور یہ جھیل میں موجود کچھرا یہ دیکھیں جی پاکستانی عوام کے نظار اور کام آپ دیکھ سکتے ہیں جھیل میں اور وہ سامنے جھیل جھولا ہے کام تو اپنے پاکستانی عوام کے دیکھ لئے ہیں کسی بھی جگہ پہ جائے اس کی خوبصورتی کی بجائے بد صورتی میں اضافہ ضرور کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ دیکھیں جی جھولے کا عکس جھیل میں اور یہ ہے جی ٹائمر یہ والا جھولا میں تو کہتی ہوں کہ نہ لیں تو زیادہ بہتر ہے اور ویل فوڈ کو اٹس سائیڈ سے ہم لوگ آگئے ہیں اس حد کو پار نہ کریں اور میں تو کہتی ہوں کہ لوگ کیا حد پار کر دیتے ہیں جھیل کو دیکھ کے لوگوں نے حد یہاں ہم نے ہیوی ٹائپ کے چکر لیا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت بت ہیں ماشاء اللہ یہ دیکھیں یہاں ہم نے چھوٹا سا بھاگ دوڑ کا مقابلہ کیا یہ دوڑ لگائی بارش یہ بارش یہ تھنڈی ہوا یہ جم جم اور خوش گوار موسم کیا خوب نظارے ہیں جی اجیو پار کے آج کا بلوگ اچھا لگ بلوگ اچھا لگ گئے تو اپنی کومیٹ سیکشن میں پیاری سیر رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے چینل پر نہیں ہے تو چینل آپ نے سبسکرائب کرنا ہے بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیے گا بیل